قومِ لوت جنہوں نے ایسی برائی کو جنم دیا جو ان سے پہلے دنیا میں کسی قوم نے نہ کی ایسی بدکاری جس کی مثال تاریخ میں کہیں نہیں ملتی اس قوم نے ایسا کام کیا کہ جس کا انجام رہتی دنیا کیلئے نشانِ عبرت ہے اللہ تعالیٰ نے ہر قوم میں اس کی اصلاح کے لئے نبی بھیجے ہر قوم کی طرح قومِ لوت میں بھی اللہ تعالیٰ نے حضرتِ لوت علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا حضرت لوت علیہ السلام اللہ کے نبی تھے آپ کے والد کا نام زاران تھا آپ کی فیدائش عراق کے قدیم شہر خور میں ہوئی اس شہر میں ابراہیم علیہ السلام کا مسکن تھا دراصل لوت علیہ السلام کے والد زاران حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سکے بھائی تھے یعنی حضرت لوت علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بتیجے تھے حضرت لوت علیہ السلام کے والد ان کے بچفر میں ہی انٹکال فرما گئے لہٰذا حضرت لوت علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں رہنے لگے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا بیٹا بنا کر انے پالا حضرت لوت وہ واحد شخص تھے جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سب سے پہلے ایمان لایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں صدوم نامی بستی جو غفلت میں ڈوبی پڑی تھی اس کی رہنمائی کے لیے حضرت لوت علیہ السلام نبوت پر فائز ہوئے صدوم وہ علاقہ تھا جہاں لوت علیہ السلام مبعوث فرمائے گئے صدوم کے آس پاس پانچ نہایت ہی خوبصورت چہر آباد تھے جن میں ہر ایک کی عبادی ایک لاکھ نفوس سے زیادہ ہی تھی یہ علاقے نہایت سرسبز و شاداب تھے اور یہاں کی لہلہاتی فصلیں یہاں کی ضروریات سے کئی زیادہ تھی اردن اور اسرائیل کے ترمیان بسا ہوا یہ علاقہ نہایت ہی ذرخیز تھا وہاں ترہ ترہ کے اناج پھل میوے بکسرت پیدا ہوتے تھے اور یہی وجہ تھی کہ اس کے آس پاس کے لوگ بھی اپنی معاشی اور غزائی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ان کی بستیوں کی طرف آتے تھے مگر یہ بات اہل سدوم کے لوگوں کو بلکل نہ پسند تھی ان کے خیال میں ان بستیوں میں پیدا ہونے والے پھلوں اناجوں اور سب سے اوپر صرف انہی کا حق تھا اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ دوسری بستیوں کے لوگ ان کے علاقوں میں آئیں ایک دن سدوم کے لوگ اس بات پر گھرو فکر کر رہے تھے کہ باہر سے آنے والے لوگوں کو یہاں آنے سے کیسے روکا جائے آخر کار ابلیس نے اپنا رنگ دکھایا ابلیس بزرگ کی شکل میں ان کی محفل میں آیا اور کہا تم ان سے پیچھا چھوڑانا چاہتے ہو تم میرے کہنے پر عمل کرو اس اجنبی بزرگ کی بات لوگوں نے بہت توجہ سے سنی ابلیس نے کہا میں تمہیں کل بتاؤں گا دوسری دن ابلیس ایک خوبصورت نوجوان لڑکی کے بھیس میں آیا اور انہیں اپنی عورتوں کے بجائے مردوں کے ساتھ فالے بد کرنا چکھایا جو لوگ تمہاری بشتی میں آتے ہیں تم ان کے ساتھ ایسا کرو جب کوئی شخص تمہارے علاقے میں آئے تم لوگ زبردستی اس کے ساتھ اپنی خواہش پوری کرو اس طرح یہ لوگ اس بشتی میں آنا چھوڑ دیں گے اپنی نفسانی خواہشات کے لئے مردوں سے بدفالی اس قوم کا دستور بن گیا یہاں بھی حیائی عام ہو گئی اور گھر گھر یہ عمل پھیل گیا بھری محفل میں یہ لوگ اس فہاشی کے کام کو کر کے خوش ہوتے تھے گھر گھر یہ عمل پھیل گیا بھری محفل میں یہ لوگ اس فہاشی کے کام کو کر کے خوش ہوتے تھے کوئی بھی محفل اس کام کے بغیر ادھوری سمجھی جاتی تھی خاص کر مسافروں میں سے کوئی خوبصورت لڑکا ہوتا تو یہ لوگ اسے اپنا شکار بنا لیتے اہلِ صدوم اپنی روز مرہ زندگی میں بہت سخت دھوکے باز اور بہت معاملات لوگ تھے کوئی مسافر ان کے علاقے سے بخریت نہ گزر سکتا کوئی غریب ان کی بستیوں سے روٹی کا ایک ٹکڑہ تک نہ پا سکتا باہر کا کوئی آدمی اگر ان کے گاؤں میں آتا تو وہ فاقوں سے ہی مر جاتا یہاں تک کہ وہ لوگ اس کی کپڑے اتار کر اس کی لاش کو برہنہ حالت میں ہی دفن کر دیتے اپنے واتھی کو انہوں نے ایک باغ بنا رکھا تھا جس کا سلسلہ میلوں تک پھیلا ہوا تھا اس باغ میں وہ انتہائی بے حیائی کے ساتھ اعلانیاں بدکاریاں کرتے اور آنے والے لوگوں کو تنگ کیا کرتے تھے حضرت لوت علیہ السلام نے انہیں توحید دعوت دی اور بدکاری کے اس گھٹیاں عمل سے دور رہنے اکتوبہ کرنے کا حکم دیا حضرت لوت علیہ السلام نے کہا تم بے حیائی کیوں کرتے ہو کیا تم مردوں کو چھوڑ کر لست حاصل کرنے کے لئے مردوں کی طرف مائل ہوتے ہو یہ حقیقت ہے کہ تم احمق لوگ ہو لوگوں کو حضرت لوت کا سمجھانا بہت بورا لگتا تھا لہٰذا انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ اگر تم اسی طرح بورا کہتے رہے اور ہمارے کاموں میں مداخلت کرتے رہے تو ہم تمہیں اس شہر سے نکال دیں گے لیکن حضرت لوت علیہ السلام نے اللہ پر یقین کر کے نصیحت و تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا لہٰذا ایک دن اہلِ صدوم نے خود ہی عذابِ الٰہی کا مطالبہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے اب تک ان کے اس بدترین پہاشی اور بدکاری کے فیل کے باوجود ان کو ڈھیل دے رکھی تھی لیکن جب انہوں نے حضرت لوت سے ایک دن کہا اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ لہٰذا ان پر عذابِ الٰہی کا فیصلہ ہو گیا اللہ نے اپنے خاص فرشتوں کو دنیا کی طرف روانہ کر دیا یہ فرشتے دراصل حضرت جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل علیہ السلام تھے پھر یہ فرشتے حضرت لوت علیہ السلام کے گھر تشریف لے آئے حضرت لوت نے جب ان خوبصورت نو عمر لڑکوں کو دیکھا تو سخت گبرات اور پریشانی میں مبتلا ہو گئے انہیں یہ خطرہ محسوس ہوا کہ اگر ان کی قوم کے لوگوں نے انہیں دیکھ لیا تو نہ جانے وہ ان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے حضرت لوت کی بیوی جس کا نام وائلہ تھا اس نے آپ پر ایمان نہ لیا دراصل وہ منافق تھی اور وہ کافروں کے ساتھ تھی لہٰذا اس نے جا کر اہلِ صدوم کو یہ خبر دے دی کہ لوت کے گھر نوجوان لڑکے میمان ٹھہرے ہوئے ہیں یہ سن کر بستی والے دوڑتے ہوئے حضرت لوت کے گھر پہنچ گئے حضرت لوت نے کہا اے میری قوم یہ جو میری قوم کی لڑکیاں ہیں یہ تمہارے لئے جائز اور پاک ہیں اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے سامنے رسوانہ کرو کیا تم میں سے کوئی بھی اکل والا نہیں یہ بات سن کر لوگ بولے تم بخوبی واقف ہو کہ ہمیں تمہاری بیٹیوں سے کوئی حاجت نہیں اور جو ہماری اصل چاہت ہے تم اس سے بخوبی واقف ہو قوم لوت کے اس گھٹیاں جواب سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ اس فال میں کس حد تک مبتلا ہو چکے تھے جب حضرت لوت علیہ السلام کی قوم ان کے گھر کی طرف دوڑتی ہوئی آئی تو حضرت لوت نے گھر کے دروازے بند کر دیئے اور ان نوجوانوں کو ایک کمرے میں چھپا دیا جبکہ قوم لوت کے لوگوں نے آپ کے گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا اور کچھ لوگ گھر کی دیواروں پر بھی چلنے کی کوشش کر رہے تھے حضرت لوت اپنے مہمانوں کی عزت کے خیال سے بہت زیادہ گبرائے ہوئے تھے فرشتے یہ سب منظر دیکھ رہے تھے جب انہوں نے حضرت لوت علیہ السلام کی بے بسی اور پریشانی کا یہ عالم دیکھا تو حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے یوں فرمایا کہ اے لوت ہم تمہارے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں یہ لوگ ہرگز تم تک نہیں پہنچ سکتے بھی کچھ رات باقی ہے تم اپنے گھر والوں کو لے کر چل دو اور تم میں سے کوئی شخص پیچھے مڑ کے نہ دیکھے اہل ستوم حضرت لوت علیہ السلام کے گھر کا دروازہ دھوڑنے کی کوشش کر رہے تھے لہٰذا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے گھر سے باہر نکل کر اپنے پرک کا ایک کونہ انہیں مارا جس سے ان کی آنکھوں کے ڈیلے باہر نکل آئے اور بسارت چلی گئی یہ خاص عذاب ان لوگوں کو پہنچا جو حضرت لوت کے پاس بدنیتی سے آئے تھے حضرت لوت علیہ السلام حقیقت حال جان کر مطمئن ہو گئے اور اپنے گھر والوں کو ساتھ رات ہی کو نکل پڑے بیوی بھی ان کے ساتھ تھی لیکن کچھ دور جا کر وہ واپس اپنے قوم کی طرف پلٹ گئی اور قوم کے ساتھ جاننم رشید ہو گئی صبح کا آغاز ہوا تو اللہ کی حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بسٹی کو اپنے پر سے اکھار دیا اور اپنے بازوں پر رکھ کر اسمان پر چڑ گئے پھر اس بسٹی کو زمین پر دے مارا جس کے بعد ان پر پتھروں کی بارش ہوئی ہر پتھر پر مرنے والوں کا نام لکھا ہوا تھا جب یہ پتھر ان کو لگتے تو ان کا سر پاش پاش ہو جاتا صبح صویرے شروع ہونے والا یہ عذاب اشراق تک پوری بسٹی کو نشطہ نابود کر چکا تھا قوم لوت کی ان خوبصورت بسٹیوں کو اللہ نے انتہائی بدودار اور سیاہ جیل میں تبدیل کر دیا تھا جس کے پانی سے رہتی دنیا تک کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا سمندر کے اس خاص حصے میں کوئی جاندار مچھلی میڈک وغیرہ زندہ نہیں رہ سکتے اس لئے اسی ڈیٹ سی یعنی بحر مردار کہا جاتا ہے جو اسرائیل اور اردن کے درمیان واقعہ ہے ماہرین ایسار نے جب کئی سالوں کے بعد اس شہر کو دریافت کیا تو تحقیقات سے پتہ لگا کہ اس شہر میں زندگی بالکل ختم ہو چکی ہے اس شہر کے راستے اور کھنرات کو دیکھ کر یہ اندازہ لگایا گیا کہ جب یہ شہر تباہ ہوا تو اس وقت روز مرہ کے معاملات میں لوگ مشغول تھے اور یہاں زندگی اچانک ختم ہو گئی تھی اہلِ صدوم جنہیں پتھر بنا لیا گیا تھا ان کے بت ابھی تک بحر مردار کے پاس موجود ہے جو تا قیامت لوگوں کے لئے عبرت ہے